بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ امام حسن علی شاہ کی آمد سے پہلے بمبئی میں اسماعیلیوں کی شادی اور آخری رسومات کے لیے سنی مللاؤں کو بلایا جاتا تھا جب امام بمبئی پہنچے تو انہیں بعض مخالفوں کی طرف سے وقتن فوقتن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا 20 اکتوبر 1861 میں جب خواجہ اسماعیلیوں نے عوامی طور پر سنیوں میں شمولیت اختیار کی تو امام نے ایک فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے اسماعیلیوں کو اپنے مقدس اباوجداد کی شیعہ اسماعیلی عقیدے کی طریقوں کے مطابق شادی کی تقریبات، چنازہ وغیرہ ادا کرنے کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا جو میرے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہے وہ اس کتاب نے اپنا نام لکھے بمبئی اور کاتھیاوار میں مٹھی بر افراد کے علاوہ تقریباً سب اسماعیلیوں کی طرف سے قبولیت حاصل ہوئی اسی دوران مکی الہرکہ سمر اور کامریہ خاکی پدامسی درخانہ جماعت خانہ میں 6 اگست 1862 کو ایک اجلاس بلایا جس میں اختلاف رکھنے والے مہبران کو بھی مدو کیا گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا لہٰذا انہیں 23 اگست 1862 سے 21 دن تک کا نوٹس دیا گیا جس کے بعد انہیں اسماعیلی برادری سے بے دخل کرنا تھا اس ایک روح میں ایک دھرامسی پنجا نامی شخ موجود تھا جس کے گھر کی خواتین اسماعیلی طریقے میں پختا تھی دھرامسی پنجا بھادریسر قط سے تعلق رکھتا تھا 1820 میں بمبئی آیا اور کاروبار شروع کیا 1841 میں اس کے والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنا روحی کا کاروبار چائنا تک پھیلا لیا اور 1843 میں ایک معروف تاجر بن گیا 1863 میں انگریزوں نے اسے سرمایہ کاری کا خطاب بھی دیا اٹھارہ سو سرسٹھ میں آلخان کیس کے دوران دھرامسی پنجا امام حسن علی شاہ کے خلاف کھڑا ہوا سکینہ جو کہ دھرامسی پنجا کی والدہ تھی امام کے ساتھ وفادار تھی جب اس نے درخانہ جماعت خانہ میں خواتین کی ایک مجلس میں شرکت کی ایک عورت نے مجلس کے آخر میں تمام خواتین کی درمیان مٹھائی تقسیم کی لیکن جب سکینہ کی باری آئی تو اس نے اس کو یہ مٹھائی نہ دی جب چند خواتین نے مکھیانی کو اس عورت کے شکایت کی کہ اس نے سکینہ کو مٹھائی نہیں دی تو مکھیانی نے اس عورت کو بلایا اور کہا آپ شاید سکینہ کو مٹھائی دینا بھول گئی اس عورت نے جواباً بلند آواز میں کہا میں یہ مقدس مٹھائی اسے کیسے دے دوں جو ایک منکر بیٹے کی ماں ہے جب تک اس کا بیٹا اسمائیلی نہیں وہ اس مٹھائی کی مستحق نہیں ہو سکتی یہ الفاظ سکینہ کے دل میں تیر کی طرح چھپ گئے اور اس نے اہد لیا کہ جب تک اس کا بیٹا اسمائیلی گروہ میں واپس نہیں آتا وہ نہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی اور یہ کہہ کر وہ اپنے بنگلے پہ واپس لوٹ گئی بہت سی اسمائیلی عورتیں اس کی رہائش گاہ پر گئیں اور کھانا کھانے اور پانی پینے کا اسرار کیا اگلے دن مسکورہ واقعہ امام حسن علی شہ کے علمے آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے خادم کریم خان کو بھیجا کئی کوششوں کے باوجود بھی کریم خان اسے کائل نہ کر سکا اس عورت نے کہا ایک منکر بیٹے کی ماں بننے سے بہتر موت ہے کریم خان پھر دھرام سے پنجا کے بنگلے پر گیا اور اس پورے واقعے کو بیان کیا یہ سب سننے کے بعد اور ایک مخصر گفتگو اور مذہبی بحث و مباحثہ کے بعد اس نے کہا میں گنہگار اور کسورگار ہوں مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا اور اس نے کریم خان سے گزارش کی کہ آپ امام علیہ السلام کے پاس واپس جا کر یہ کہیں کہ اگر وہ مجھے معاف کر دیں تو وہ فوراں جماعت خانے میں چھانٹا لے لیں جب کریم خان نے امام کو تمام بات بتائی تو امام علیہ السلام نے پیر شاہ بدین شاہ اور کریم خان کو فرمایا کہ وہ دھرامسی پنجا کو جماعت خانے میں لے جا کر چھانٹا دیں اور اسی طرح کیا گیا اور پانچ روز کے بعد سکینہ نے پانی پیا اور کھانا کھایا پورا خاندان مرتے دم تک امام کے ساتھ وفادار رہا اور امام علیہ السلام نے دھرامسی پنجا کو بہت سی خدمات سے نوازا اور اس نے بھی دل و جان سے امام علیہ السلام کی خدمت کی موسیقی 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 موسیقی